حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نواب مدینہ کے بازار میں چلے گئے وہاں پر تاجروں سے جا کر پوچھا کہا کہ بتاؤے تجھے بے باطل کی تعریف آتی ہے تجارت کا طریقہ پتا ہے کہ تجارت کا ذریعہ کی اسلام کا معاشی نظام کیا ہے بے فاسدہ کیا ہے یہ بتا ان کی تعریفیں کیا ہیں جو جو تاجر بتاتے گئے حضرت عمر ان کو چھوڑتے گئے اور جنہوں جنہوں نے تاجر کی تجارت کی جو اسلامی معیشت جو ہے نظام ہے اس کے بارے میں صحیح نہیں بتایا حضرت عمر نے ان کو کوڑے لگوائے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام نے معاشی نظام کیسے ہمیں بتایا ہے کیسے ہم نے تجارت کرنی ہے آج ہم غیروں کے پیچھے لگ کر یورپ کی غلامی کر کے ان کی غلامی کر کر کے ان کی پیچھے لگ کر ان کی باتیں ہر وقت جو بھی کوئی بات اور انہی کی بات کرے رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیں علامہ اقبال نہیں کہتا علامہ اقبال کہتا ہے مسترک ذکر و فکر و صبح و گاہی میں اسے علامہ اقبال کہتا ہے ابلیس کی مجلس شورا جب لگینا ہے ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ مسلمانوں کو پتہ تنہیں کیا کرنا ہے ان کو مسترک نا ہے صبح صبح شام اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کریں اس کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں کروانا ان کو یہ نہیں بتانا کہ کشمیر کی بچیاں لٹ گئیں ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرنا ہے حضور تو بن قریضہ کی جب ایک مسلمان عورت کا مسئلہ آیا تو حضور پورا لشکر لے کر چلے گئے تھے وہاں پر حضرت عثمانِ غنی کا مسئلہ آیا تو صحابہ نے چودہ سو صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر لی تھی آج وہ کہاں ہیں جو علماء جو حضور کے وارث ہیں حضور تو ایک مسلمان عورت کے لئے چلے گئے تھے آج کشمیر کے اندر بچیاں لٹ گئیں فلسطین لٹ گیا شام لٹ گیا آفغانستان پورا کھنڈر بنا کر چلے گئے عراق لٹ گیا برمہ کے اندر مسلمان بٹیوں کی وہ پستان کار کر کباب بنا کر کھا رہے ہیں مسلمانوں کی قیرت کہاں ہیں آج جی اخلاق اسلام تو اخلاق سے پہلا اخلاق سے پہلا میں نے کہا ہمارے باوری برماتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب تو بتا اخلاق کا مطلب کیا ہے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بڑھتا ہو تمہارا بڑھتا ہو کیسا ہے ابھی ماں کے ساتھ کیسا بڑھتا ہوئا ہے باپ کے ساتھ کیسا بڑھتا ہوئا ہے حضور نے جس کو سمجھا کہ وہ چادر کے مستحق ہیں حضور نے چادر بچھا کر وہ اخلاق پیش کیا حضور نے جن کے لئے سمجھا وہ تلوار کے مستحق ہیں حضور نے تلوار اٹھا کر وہ اخلاق پیش کیا حضور کا تلوار اٹھانا بھی اخلاق تھا حضور کا بدر میں جانا بھی اخلاق تھا حضور کا اوہد میں جانا بھی اخلاق تھا حضور کا یہ فرمان من سب نبی فقتلو ہو حضور کا یہ فرمان ابھی اخلاق تھا حضور کا قاب بن عشرف کو قتل کروانا بھی اخلاق تھا حضور کا قابے کے غلاف کے اندر غستاق کو مروانا بھی اخلاق تھا سب کچھ حضور کی ذات پوری مکمل اخلاق والی ہے حضور کا ہر ہر ایک ایک عمل اخلاق والا ہے آج ہم وہ بات دیں نہیں یہ اسلام تو امن کا درست ہے حضور تو رحمت اللہ العالمین تھے اور میں نے کہا حضور کا نام ہے اللہ تجھے لے جائے مدینہ پاک میں ریاض الجنہ کے سامنے دیوار کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا ہے اللہ آپ سب کو لے جائے آپ وہاں پر جا کر پڑھئے گا پہلے تو لکھا ہوا تھا ان کا بھی تو کوئی پتہ نہیں جنہوں نے مسجد نبی سے اب قرآن بھی ہٹا دی ہیں کرونا کی بیماری آ گئی ہے بھی اب قرآن کے اندر گئے تو کوئی پتہ نہیں ہے نا انگریز تو ساشی یہ تو حضور کے دور میں یہودی ساشی تھے آن مسلمان ان کی ساشیوں کو پہچاننے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں ان کی سازش کو سمجھنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں یہ تو حضور کے دور میں بھی خود حضور کے دور میں حضور کی ذات کے ساتھ نعوذ باللہ ساشی کرتے تھے یہودی صبح راغار کلمہ پڑھ لیتے تھے نعوذ باللہ شام کو کافر ہو کر واپس سے لے جاتے ہیں لوگوں کے ذہن سازی کرتے ہیں بھی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی اسلام میں انہوں نے غلط چیز دیکھی ہوتا ہے آج ہم یہودیوں کے ساتھ کڑے ہوگئے اللہ نے فرمایا یہودی اور نصرانی تمہارے کبھی اور دوست نہیں ہوئی نہیں سکتے کبھی بھی یہودی نصرانی تمہارے دوست نہیں حتی تبیہ ملت اوم اس وقت تک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود ان کی ملت اختیار کر لو یہودی بن جاؤ پھر وہ خوش ہوں گے اس کے علاوہ خوش نہیں ہوتے یہ آپ یاد رکھیے گا قیامت تک یہ حضور کا موجزہ ہے قیامت تک یہ موجزہ رہے گا کون سا موجزہ کہ قیامت تک حضور کی غیرت رکھنے والا حضور کے جذبات رکھنے والا ہر دور میں اللہ تعالی محمد اربی کا غلام بھیجے گا قیامت تک ہر دور میں اللہ تعالی ایک نئے غلام محمد اربی کا بھیجتا رہے گا کبھی ہم نے دیکھا تو وہ سید حسرت علی محانی کی نظر میں آیا کبھی وہ علامہ فضلی خیر آبادی بن کر آیا کبھی وہ سید دیدار علی شاہ صاحب بن کر آیا کبھی آلہ حضرت بریلوی کبھی امام ربانی مجددیل پیسانی کبھی غازی ممتاز حسین قادری کبھی عبدالستار خان نیازی کبھی شاہم اندرانی اور اس دور میں امیر البجاہدین علامہ خادم حسین رزوی یہ اللہ تعالی نے ہمیں دکھایا ہر دور میں ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا وہ جو اسلام کا ماننے والا ہوگا نا حق کو سمجھنا ہو تو اس کو دیکھنا حق کو سمجھنا ہو تو اس کو دیکھنا خادم حسین رزوی صاحب کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ یہ واقعی حق والے ہیں ان کا چہرے کو دیکھ کر بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے حقیقت بات ہے میں تو گیا نو سال بھیرے میں بڑھتا رہا ہوں اور دو سال مفتی کا کورس کی ہے میں نے گیارن سال کے زندے بھی بڑے بڑے علماء سے بھی ملا ہوں بڑے بڑے پیلوں سے بھی ملا ہوں لیکن جو بات بابے میں دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھی یہ حقیقت بات کر رہا ہوں میں آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے کہا میری نیت بھی حضور جانتے ہیں ہاں سب کچھ رسول اللہ جانتے ہیں میں یہ بات مسجد میں بیٹھ کر گا ہوں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے میں نے نہیں دیکھا اس طرح کی غیرت کی بات کرنے والا اس طرح حضور کا عدب بتانے والا کہیں بھی حضور کی بات آ جائے بس کہہ سر جھکا لو بس سر جھکا لو حضور کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی یہ تو ہمیں انہوں نے بتایا اور وہ کسی واشنگٹن یہ تو مدرسوں کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ مدرسیں یہ جی جی اب بل پاس ہو گئے مدرسیں باجی یہ ریڈیسٹر ہوں گے اب فلاں ہوگا جی فلاں ہوگا خادم حضور صاحب جا کر کسی مدرسے میں واشنگٹن یونیورسٹی سے جا کر بزدلی کی سند نہیں لے کر آئے نائی کیمری جیونیورسٹی میں گئے ہیں وہاں پر جا کر انہوں نے کوئی بزدلی کے سبق لیا ہے کوئی انہوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کیا نہیں وہ وہی مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کر وہی ٹاٹ کے اوپر جہاں بزرگوں نے ہمارے تعلیم دی وہی پر بیٹھ کر پڑا جو سبق اللہ تبارک وطالہ نے اپنے حبیب کو اقراب اسم ربک اللہ جی خلق پڑھایا وہی خادم حسین رضوی نے پڑھا پھر دنیا کو بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے نہیں جھکے کسی کے آگے نہیں جھکے ہاں اسلام کے ماننے والے بھی وہی ہیں اسلام کو سمجھنا ہو تو ان کو دیکھ کر سمجھنا ہے یہ قیامت تک حق والوں کی نشانی ہوگی اسلام کو سمجھنا ہو تو ان کو دیکھ کر سمجھنا کسی کامتے ہوئے چوہے کو دیکھ کر اسلام مت سمجھئے گا کہ جو امریکہ چلا جائے چیکنگ کے دگران بھی اپنی پینٹ اتروا کر چیکنگ کرائے وہ اسلام کا ماننے والا نہیں اسلام کا ماننے والا وہ ہے جو ٹرمپ کے سامنے بھی مودی کے سامنے بھی کفر کے سامنے بھی غصتا خان رسول کے سامنے بھی سینہ تان کر کہے ستمگر ادرا ہنا رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں وہ اسلام کا ماننے والا ہے اس لئے آج آپ کھڑیں اور رسول اللہ کے دین کے لیے قرآن کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے دین اپنے بچوں کو پڑھائیں قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دنائیں صحابہ و اہل بیعت کا اپنے بچوں کو غلام بنائیں آج یہاں پر پاکستان کے اندر آپ ایمانداری سے بتائیں آپ اور اگر میں نہیں نکلیں گے تو وہ وقت نہیں ہے کہ ہم پر بھی وہ کشمیر والے حالات آ جائیں رب تو رب بہنہ جی پہلی قوموں نے صرف آپ پڑھیں نا پہلی قوموں میں سے ایک قوم نے نا صرف غریبوں اور امیروں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی صرف دیوار کہ اس طرف امیر رہیں گے اس طرف غریب رہیں گے اللہ نے عذاب نازل کر دیا رب نے عذاب نازل کر دیا ابھی تم کون ہو تے امیر اور غریب کے درمیان فرق کرنے والے تم کون ہو اللہ تعالی نے عذاب نازل کر دیا آج جو ڈی ایچے بن رہے ہیں بحریہ ٹاؤن بن رہے ہیں امیر اور غریب میں اتنا فرق کہ وہ وہاں رہتے ہیں غریب علیدہ جھگیوں میں رہتے ہیں رب کا عذاب نہیں ہے عرب وجہ حضور نہیں ہے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں حجان تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پیسے منن کہ امن و امان تمہارے لئے عصالت کل امامت کل سیادتِ قل ولایتِ قل حکومتِ قل خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے حضور کی ذات کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات حضور کے لیے ہی بنایا اب اٹھیں آج رسول اللہ کے دین کی بات کریں اپنے بچوں کو حضور کی عزت کے بارے میں بتائیں حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بتائیں آپ دیکھیں نا آج پاکستان کے اندر میں بات کر رہا تھا چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر اگر ہم ڈیک لگا لیں چوک کے اوپر اور اس کے اندر جشن عید ملاد النبی کے ترانے لگا دیں اور ناتیں چلا دیں پرچہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا یہ آپ اور میں ہیں نا جو اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ صرف رسول اللہ کے نام کے لیے بھی ہم نہ نکل سکے حضور کی عزت کے لیے حضور کے ملادوں کے لیے ہم دعوے تو کرتے ہیں غلامی ہیں رسول میں موت بھی قبول ہے اور جب بات موت کی بات آئے تو گھر چپ کر بیٹھ جاتے ہیں جب کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین دین پر وقت ہے تو آگئے تھے آج ہم کون سے بڑے بڑے شہزادے ہیں شہزادے تو وہ تھے اور کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین تھے خود رسول اللہ کی دربار کے بیٹھ کر امام حسین نظران نے نہیں لے سکتے تھے پیسہ دنیا نہ دیتی ان کو لیکن جب دین پر وقت ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات تو ورال ورہ حضور کے دین پر پیرا دیا اپنا سر نیزے پر چڑوا دیا آج ہم نے قرآن کو پسے پوش ڈال دیا امام حسین کا سر تو نیزے پر تھا قرآن کی تلاوت نہیں رکھی آج ہم نے قرآن کو چھپا کر رکھ دیا آج ہم ہمارے گھروں کے اندر جو دینی کتابیں ہیں اور قرآن کی تفسیر ہیں لوگ ظاہر دی طور پر بھی نہیں رکھتے سامنے نہیں رکھتے بھی لوگ آئیں گے وہ کہیں گے یہ تو مولوی ہے قرآن کو بھی لوگ اب چھپا کر رکھتے ہیں کبھی لوگ یہ نہ کہیں یہ تو بھی مذہبی طبیعت کا مالک ہے اپنے گھروں کے اندر لیبریریاں ہمارے بزرگ بناتے تھے ہر کمرے کے اندر لیبریریاں ہوتی جہاں قرآن کی تفسیریں بھی پڑی ہوتی ہیں حدیث کی کتابیں بھی پڑی ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے ہم چوک کے اندر بتائیں ہم نگر لگا رہے ہیں ہمارے اوپر پرچے اور یہ دس دن پہلی محرم سے لے کے دس محرم تک نوہے چلاتے رہے وہاں ان نوہوں کے اندر اللہ کی بھی گستاخیاں ہوتی رہیں رسول اللہ کی بھی گستاخیاں ہوتی رہیں ہاں نہیں وہاں پر صحابہ کی بھی گستاخیاں ہوتی رہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں حضرت ابوبکر شدیق کی شان میں گستاخی کر دی تو اس کو بار بھگا دیا اور جس نے سیدنا صدیق اکبر کی شان کی حفاظت کی عاصم رضوی صاحب وہ جہلم کے اندر ان کے اوپر پرچہ ہو گیا یہ عجیب قانون پاکستان کے اندر چل رہا ہے یہاں پر عجیب نظام چل رہا ہے یہاں پر جو حضور کی بات کرنے والا حضور کی نظام کی بات کرنے والا اس کو ہم جلسہ ہی نہیں کرنے دیں گے وہ میں شیر پڑھ آتا ہے وہ کہہ رہے تھے عیش و عشرت سے غرض ہم کو نہیں ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر تیروں تلواروں کی دنیا اور ہے